اس میں لائے گا مانے رہیم سٹی پیس کلوب کے پیس بوک لائی پیسر میں آتا میز بہرانہ سجاد آپ کے ساتھ رابطے میں ہوں ابھی ہم اسسٹن کمشنر سفان اکٹران صاحب کے آفیس کٹے ہیں ہم ان سے ڈسکس کریں گے راشن کی تقسیم کے حوالے سے راشن کی تقسیم کے حوالے سے قومت پنجاب نے ایک نوٹیفکیشن ایشو کیا تھا جس کے مطابق راشن کی تقسیم ہے اس کو بند کر دیا گیا ہے اس کے لئے کوئی ایسو تیز ہیں ہم اس کے اوپر ڈسکیشن کریں گے دوسرا ہم ڈسکیشن کریں گے جو مطلب حکومت نے ابھی ریاعت دی ہیں جیسے مطلب جو ہے یہ کیا نام اس کا آٹو ورک شاپس کے حوالے سے اور اس کے علاوہ جو ہے لانڈری کے حوالے سے اس کے علاوہ جو مطلب پریس میں کچھ شاپس کو اللہوڈ کیا ہے اوپن کرنے کے لئے تو ابھی ہم اسسٹن کمشنر صاحب سے اس موضوع پر جو ہے وہ کوئی حکومتی پالسی کے اوپر ڈسکس کریں گے جی میں بات کرتے ہیں ابھی اسمان اکرم صاحب سے ساتھ جی بلکل جی اسلام علیکم اور میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ آپ لوگ گاہے بگاہے عوام کی رہنمائی کے لئے دفاتے سے رابطے میں راتے ہیں اور مصبت صحافت کارے جس پہ میں آپ لوگوں کو شابج بھی دیتا ہوں اور آپ لوگوں کو اپریشیئیٹ کرتا ہوں کہ جی آپ یہ اچھا کارے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو پنجاب گورنمنٹ نے راشن کی مد میں ہو یہ رہا تھا کہ جہاں پہ بھی لوگ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ آٹا بٹھ رہا ہے یہاں راشن بٹھ رہا ہے تو پچاس تھیلے اگر یہاں پچاس سو بیگ ہیں تو وہاں پہ پانچ سو یہاں ہزار لوگ اکٹھا ہو جاتا خواتین بچے بوڑے مرد اور وہ پہل راشن کے وہ جو مقصد ہے جو کہ گورنمنٹ چاری سوشل ڈسٹنسی ہو اور لوگ دوسری سے پاس لے پہ رہے تو وہ مقصد پہ رہتا ہے تو اس مقصد کو پورا کرنے کے لئے گورنمنٹ نے دکھا کے اس طرح کی گیترین سے گریز کریں اور اس طرح لوگوں کا جمع دوہیر کٹھا کر کے راشن کو کسین کرنے کا گورنمنٹ نے پبندی لے پہلیں لیکن راشن اگر آپ کسی کی امداد کرنا چاہتے ہیں تو اس کی دوسری صورتے بھی ہو سکتی ہیں اور لوگ بڑا سینسیبلی مطلب دوسرے کئی میکن سے اس کو آپ کو اڈاپٹ کر کے اور وہ کارے لوگوں کی امداد آپ نے دیکھا اسمان اپریم صاحب نے گائیڈ لانز جو ہے کمدے پنجات کی وہ جاری کیا اس میں بتایا گیا ہے کہ آپ اگر لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ دوسرے طریقہ کار کو اڈاپٹ کریں لوگوں کو اکٹھا نہ کریں دفعہ ایک سو چوٹالیس ہی خلاف ورزی نہ کریں اور آپ کو پتا ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ کا جو حصول ہے آپ جتنی دے تک اس کو اپنائی رکھیں گے اتنے ہی کام چانسز ہیں آپ کے اندر بیماری اس وائرس کو ٹرانسفر ہونے کے تو ابھی اس کے مطلق اگر کوئی فردر انسٹرکشن ہے تو میں پھر واپس جاؤں گا اسمان کرم صاحب کے ساتھ وہ ہمارے اس چیز کی بھی ہمیں ڈیٹیل سے آگاہ کریں بیسک پرپس جو ہے وہ یہی ہے ایک فیل جا رہی ہے کہ شاید جو لوگ باؤن ہے وہ سوفٹ ہو میں جا رہا ہے یا پھر جو چیزیں ہیں وہ آستہ آستہ جو ہیں وہ سوفٹ ہو جائے گی تو یہ آج بھی پنجاب گورنمنٹ کی فریش انسٹرکشنز آئی ہیں جو انہیں چائلیز گورنمنٹ نے انہیں تنوے کی ہیں کہ جب بھی آپ لوگ ڈاون کو سوفٹ کریں گے تو پوٹینشن اور خطرہ بڑھ جائے گا کہ یہ بیماری پھائے گی زیادہ خطرہ ہو جائے گا اس لیے وہ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ چیزوں کو ٹائٹلی اور کیرفلی ڈیل کریں یہ اس میں سے ذرا سی کتائی ایک انسانی جان جاں ہوں اس کے زیادہ کمائس بن سکتی آپ کی صحت کتنی اہم ہے اور حکومت کو جو ہے ان سارے معاملات میں کتنی کیرفلی طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے یہ اس کے لیے بہت اہم ہے کہ آپ سوشل ڈسٹینسن کے حصول کو فالو کریں آپ کسی بھی جگہ پر کٹھے نہ ہوں آپ کو اگر کوئی یوٹیلٹی کی چیزیں لینی ہے تو آپ کم راشوالی جگہوں پہ جائیں وہاں سے جا کر ڈیل کریں یوٹیلٹی سٹور کارپلیشن پہ ریرز جو ہیں وہ اکومت پاکستان پہ اتیان کر دیا ہے وہاں سے جا کر سی بھی لیں اور ان رول اور گریبولیشن کو فالو کریں آپ کو جیسے پتہ ہے کہ اس وقت زیلا اور روال میں تین جو ہیں وہ کرونا وائرس کے پیشنٹ ہیں ہم سے ہمارے ساتھ جو اٹیچ زیلا ہے زیلا سے آکھوڑ اس میں کل تک 32 کیسز جو ہیں وہ کرونا وائرس کے رپورٹ ہو چکے ہیں تو خدارہ درہ مہر پانی کریں اپنی جان پر بھی اپنے بچوں کے لیے بھی اپنی فیملی کے لیے بھی اور اتظامیہ کے لیے بھی یہ مطلب آپ ان سارے جو انسٹرکشن ہیں ان کو فالو کریں اور کم سے کم جو ہے وہ گاہ سے باہر نکلیں گھر کے اندر رہیں مفوض رہیں سیف رہیں اتظامیہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو محفوظ بنایا جاستی